کیونکہ آپ اچھے پڑھیں گے آپ کو اچھا انام و اکرام سے نباب دیں گے آپ اچھے بولیں گے آپ کو لوگ زیادہ سہرائیں گے تو آپ وقت بہت کم ہے اور اس کم وقت میں آج مجھ کو بہت زیادہ کام کر لینا ہے کیونکہ جیسے پاکستان کا مظفر وارسی نے کہا تھا ہم نے تو صرف مانگا تھا ڈالی کے چند پھول ہم نے تو صرف مانگا تھا ڈالی کے چند پھول سارا چمن دعاوں کے تھانی میں رکھ دیا ہمارے ملک ہندوستان سے عصیر برہانپوری نے کہا تھا کہ صدقہ رسول پاک کا باٹا خدا نے جب تھوڑا سا حسن چاند کا تھالی میں رکھ دیا بہت اچھے ماشاء اللہ بہت اچھے تھوڑا سا حسن چاند کا تھالی میں رکھ دیا اور پڑوسی ملک کے ناصر کاندی جو پیتالیس سال کی عمر میں ختم ہو گیا انہوں نے ایک ناپ کا شیر لکھا تھا شجر حجر تمہیں جھک کر سلام کرتے ہیں یہ چاندارے تیرا احترام کرتے ہیں ناپ کا اس سے اور بڑا شیر کہ شجر حجر تیرا تمہیں جھک کر سلام کرتے ہیں یہ تاچاندارے تیرا احترام کرتے ہیں اور ارش مولا اور زمین کا ارش زمین کا ارش مولا ہے تیرا گمبت سب تیری گلی میں فرشتے قیام کرتے ہیں وقت کم ہے اور بھی درمیانی گفتگو میری آپ کے بیچ ہوگی اور انشاءاللہ مدلل اور مفصل گفتگو وہ گفتگو ہوگی جسے آج دنیا میں ہمیں اور آپ کی ضرورت ہے لیکن اس وقت میں گزارش کروں گا عزیزم نویت آلم سے کہ وہ خوبصورت کلام سے سامین کے دلوں تک پہنچنے کی وہ کوشش آئیے میں ان سبی کو سلام عرض کرتا ہوں اور ایک ناٹے پاک میں اپنے شہری سفر کا آگاز چار مترے سے کرتا ہوں سماؤ فرمائے کہ ہم نے مرنے کی مدینہ میں دعا مانگی ہے پورا مجمع کہتا ہے سبحان اللہ کہ ہم نے مرنے کی مدینہ میں دعا مانگی ہے ہم نے مرنے کی مدینہ میں دعا مانگی ہے گمبہ دے ہجی رکھ دا مان کی ہوا مانگی ہے گمبہ دے ہجی رکھ دا مان کی ہوا مانگی ہے اور جندگی مان جندگی مان ہم نے محمد کی آدھا مانگی ہے ہم نے محمد کی آدھا مانگی ہے اب آئیے دوستو ایک چار مصرہ کے بعد ایک ناتے پاک پیش کرتا ہوں ارشاد ہو ارشاد سماعت خرم ہے ارشاد کہ جنت کا نقشہ چوم لیں گے اور لے کے تقدیر جائے گتے باغر لے کے تقدیر جائے گتے باغر ان کا نورانی روزہ چوم لیں گے یہ نہ پوچھو کہ کیا کیا چوم لیں گے اب میں دوسرا بند رش کرتو سماعت ارشاد ارشاد کہ مرحبا صلی اللہ مرحبا صلی اللہ آئی محبوب خدا مرحبا صلی اللہ آئی محبوب خدا گود میں لے کے انہیں بھی حَلِی من garde کہا مرحبا صلی اللہ آئی محبوب خدا گود میں لے کے انہیں بھی حلیمان کا مرحبا صلی اللہ آئے میں بھو بے خدا جد میں لے کے انہیں بھی حلیمان کا اس طرح انہیں قدولا جلاؤں گی میں اس طرح انہیں قدولا جلاؤں گی میں جبرائی لا کے جھولا چوم لیں گے یہ نہ پھوچھو کہ کیا کیا چوم لیں گے باغ جنت کا نقشہ چوم لیں گے اور لے کے تقدیر جائے کتے باغر لے کے تقدیر جائے کتے باغر ان کا نورانی راضا چوم لیں گے آخری بند پیش کرتا ہوں اور سبھی لوگوں کو محبت چاہتا ہوں سماتھ روائے ارشاد ہو ارشاد بولے ذہرہ کے للا اے میرے بھائی حسن آؤ دیکھے تو ذرا کہاں ہے فقر زمن بہت اچھے بہت اچھے بولے ذہرہ کے للا اے میرے بھائی حسن ارے آؤ دیکھے تو ذرا کہاں ہے فقر زمن بولے زیرا کے للم اے میرے بھائی حسن آ دیکھیں تو ذرا کہاں ہے بخر زمن اور ان کے کاندے پہ بیٹھیں کہ وہ جس گھڑی ان کے کاندے پہ بیٹھیں کہ وہ جس گھڑی ارے دونوں بھائی کو لانا چوم لیں گے اے نہ پوچھو کہ کیا کیا چوم لیں گے پاگ جنت کا نقشہ چوم لیں گے اور لے کے تقدیر جائے گی تیبہ اگر لے کے تقدیر جائے گی تیبہ اگر ان کا نورانی رازہ چوم لیں گے السلام علیکم بہت اچھے